شہر میں ڈاکو راج برقرار کیاوری گراؤنڈ میں شہری لٹ گیا ڈاکو اڑھائی لاکھ روپے نکدی موبائل فان اور دیگر سامان لے کر فرار مضاہمت پر موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے شہری التاف پر چھریوں کے بار کر کے زخمی کر دیا پولیس نے زخمی شہری کو تشریف ناکھارت میں جنرل ہسپتال منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکرا گیا غریب آبام بے حال گوشت ڈال سبزی اور ساتھ کا تڑکا بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنستر اسٹی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروخت ہونے لگا برائیلر گوشت کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں برائیلر دو روز میں انتیس روپے پی کلو مہنگا دکانوں پر دو سو تینتیس روپے کلو پر فروخت انڈے کی قیمت میں چوبیس روپے پی درجہ اضافہ ایک درجہ انڈے ایک سو چھے روپے کے ہو گئے دال مروحی آٹا ہی مہنگا نہیں خاتون خانہ کے لیے کپڑوں کی دھلائی بھی مشکل ہو گئی واشنگ پارڈر اور صرف تیس روپے سے پچاس روپے کلو تک مہنگا ہونے کا خدشہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر موبائل فان اور اسیسریز کی قیمتیں دس سے پندرہ فیصد بڑھ گئیں تاجر کہتے ہیں ہال روڈ کا کاروبار سو فیصد درامدی سامان پر منحصر ہے موبائل فان کی سنت کو ملکی سطح پر فروغ دیا جائے غریب اور مہنگائی کے ستائے عوام کے نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر اتجاج خاردار تار اور رکاوٹیں پھلان کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے ارکان اسمبلی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولیس سے زور آوری اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خاجہ سعاد رفیق سمیت لیگی ارکان نے اسمبلی کے گیٹ پر دھرنا دے دیا خاجہ امران نظیر اور لیگی رہنماؤں کی بیریرز پر چڑھ کر نارے بازی امران خان خود کو کھلاڑی کہتے ہیں یہ کھلاڑی نہیں اناڑی ہے اس سے قوم کو بچانا ہے قوم پر راتوں رات نو سو ارب روپے کا کرزہ چڑھ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تالہ جمہوری روایات پر تالہ ہے اسپیکر کے عہدے پر براجمان پرویزیلاہی نے پنجاب بینک پر بائیس ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں اگر مریم نواز جل جا سکتی ہیں تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے خلاف بھی مقدمہ چل سکتا ہے نیازی صاحب اعتصاب کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی اعتجاجی اجلاس رانہ محمد اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں لیگی ارکان کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشت گرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوس ناق قرار دے دی اپوزیشن نے اعتجاجی اجلاس آج تک کے لیے مؤخر کر دیا منتخب ارکان کے لیے صبائی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ فستائی حکمران ہے عمران خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چالانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ سعاد رفیق کا اعتجاجی اجلاس خطاب کہتے ہیں وزیر آزم کھلے عام جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے سابق وفا کی وزیر خاجہ سعاد رفیق اور سابق صوبائی وزیر خاجہ سلمان رفیق کے خلاف پنجاب اسمبلی پر دھاوہ بولنے والوں کو شرمانی چاہیے اببا جی کے بعد بیٹے جی کی بھی باری آنے والی ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا پوزیشن کے اعتجاج پر رد عمل بولے عبرتناک حشر ہوگا ان کی جائزادیں بیچنا پڑیں آکاؤنٹ سیز کرنا پڑے ایک ایک پیسہ واپس لیں گے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پرڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پرڈکشن آرڈرز جاری کیے قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس سترہ اکتوبر کو طلب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے ایف بی آر نے سابق وزیرعالہ پنزاب شہباز شریف کا ویلز ٹیکس کا ریکارڈ ناب کو دے دیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بائیس سال کا ویلز ٹیکس ریکارڈ ناب کو فراہم کیا گیا ناب لاہور کو شہباز شریف کو انیس سو اناسی سے دو ہزار ایک تک کا ویلز ٹیکس ریکارڈ دیا گیا ناب کی بڑی کارروائی نیشنل ہائیوے آثورٹی کے ڈائریکٹر شوکت حسین بلوچ گرفتار دو ڈیپٹی اکاؤنٹنٹ حسن محمود محمد فاروق اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نوید مراد کو بھی ہراست میں لے لیا گیا حکومت سے ساٹھ ملین روپے لے کر بوگس اکاؤنٹس میں جمع کرانے کا الزام عوام نے ووٹوں سے بتانا ہے ہم کل بھی نواز شریف کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں آج نام نیحات جمہوریت ہے یہ حکومت چور دروازے سے اقتدار میں آئی این اے ایک سو چوبیس میں لیگی امیدوار شاہد خاکان ابباسی کا شاد باغ میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں یہ نا اہل لوگ ہیں ہم انہیں ووٹوں سے مات دیں گے این اے ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں افتر خان کی پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک کے مقامی رہنماوں سے ملاقاتیں فاروق الوی چوہدری عبدالوحید اور میاں رمضان نے ہمائیوں افتر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہمائیوں افتر خان کہتے ہیں چودہ اکتوبر کو صرف بلہ ہی چلے گا سبائی وزیر حوزی میاں محمود الرشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں حسن اور دیگر چار ملزمان شامل تفتیش ابتدائی تحقیقات میں پولیس اہلکاروں کی بھی غلطی منظر عام پر آ گئی ذرائع کے مطابق بی آئی جو آپریشنز کو کارروائی کے لیے ہدایات کر دی گئیں واہگا بارڈر پر کسٹم اور این ایف سٹاف کی مشترکہ کارروائی بھارہ سمگل کی جانے والی ساڑھے سولہ کلو آلہ کوالٹی کی ہیروین برامد عالمی مارکت میں ہیروین کی مالیت پندرہ کروڑ سے دائد ہے ہیروین انتہائی مہارت سے ٹرین کے پہیوں کے ساتھ موجود خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی مقدمہ درج مشن کلین لاہور الڈی اے کا تجابوزات کے خلاف آپریشن سبزہ زار میں پچاس کنال آرازی واہگزار کرانے کے لیے کارروائی قبضہ مافیا کی جانب سے شدید مضاہمت ڈی بلوک میں آپریشن ملتوی انتظامیاں اور متاثرین کے درمیان مذاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ روپے کی چالیس کنال آرازی سرکار واہگزار کروالی گئی سمسانی گاؤں میں قبضہ مافیا نے تیرہ کنال آرازی از خود چھوڑی آرازی پر قائم تامیرات مسمار وزیر اطلاعات کا پنجاب بھر میں بارہ ہزار کنال آرازی قبضہ مافیا سے واہگزار کروانے کا دعویٰ مکھی بھی پارنا مارنے کے دعویداروں نے اپنے دور میں سانہیں موڈل ٹاؤن کروایا کیا اسے روکنا حسینہ واجد یا اشرف غنی کی ذمہ داری تھی صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوان کے نون لیگ پروار پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے لیفٹیننڈ جنرل آسیم مونی ڈی جی آئی ایس آئے تیونات لیفٹیننڈ جنرل ندین زکی کور کمانڈر منگلہ اور لیفٹیننڈ جنرل شاہین مزہر کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا لیفٹیننڈ جنرل عبدالعزیز ملکری سیکریٹری جی ایچ ڈی ایچ کئو اور لیفٹیننڈ جنرل محمد ادنان وائز چیف آف جنرل سٹاف برابو مکرر لیفٹیننڈ جنرل ازہر صالح اباسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ ڈی ایچ کئو اور لیفٹیننڈ جنرل وسیم اشرف آئی جی آرمز مکرر ڈی سی آفیس میں پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈی سی ریٹائر کیپٹن انوار الحق نے بریفنگ دی سبائی وزیر کہتے ہیں سبجی اور فروٹ منڈیوں اکبری منڈی اس میں دیگر بڑی مارکیٹوں میں چیک انڈ بیلنس رکھا جائے زائد قیمتیں وصول کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا پی سی ہٹیل میں صادر انجومن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹکا پیاف فانڈر الائنس کے اعزاد میں اشائیہ شیئرمن پیاف نومان قدیب ناصر حمید خان محمد علی میاں ارفان اقبال شیخ سمیت دیگر کی شرکت لاہور کی مارکیٹوں کے صدور اور تاجر برادری نے بھی بھرپور شرکت کی تاجر برادری کی ڈالر کی انچی اڑان اور بجلی گیس کی بڑتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار ٹرافک قوانین کی پاسداری ہر شہری کی ذمہ داری پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام کیمپس آٹھ میں سیمینار سی ٹی او کیپٹن ڈیٹائر لیاقت علی ملک کہتے ہیں نوجوان ٹرافک قوانین کی پاسداری کر کے دوسروں کے لیے مثال بنے اور سپورٹ بورڈ پنجاب کے زیر احتمام نشتر کامپلیکس میں جونئر بیٹمنٹن چیمپینشپ کا اناکار پاکستان بیٹمنٹن کے سیکریٹری جینرل واجد علی اور ڈی جی سپورٹ سپورٹ پنجاب آمیر جان کی بطور مرمانے خصوصی شرکت موسیقی